موسیقی دوستو گرافک ڈیزائن کے حوالے سے تو ہم نے جان لیا اب ہم بات کریں گے گرافک ڈیزائن کے سکوپ کے حوالے سے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری روز مدرہ زندگی میں آخر گرافک ڈیزائن کی کیا اہمیت ہے اور آج کے مارڈن اور ڈیجیٹلائز دنیا میں گرافک ڈیزائن کا آخر کیا رول ہے دوستو جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور فریش ہونے کے لیے وارچ فرم کا روک کرتے ہیں اور جب آپ دان صاف کرنے کے لیے ٹوٹھ پیسٹ اور ٹوٹھ برش اٹھاتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ٹوٹھ پیسٹ اور ٹوٹھ برش کے اوپر بھی لیبل ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ ایکچلی گرافک ڈیزائن کا حصہ ہے اسی طرح سے صبح سے لے کے شام تک آپ جتنی بھی پرادکٹس یوز کرتے ہیں تقریباً ان تمام کے اوپر کہیں نہ کہیں لیبل یا انفرمیشن گرافک ڈیزائنر نے بنا کے ڈیزائن کی ہوئی ہے فرض کریں کہ آپ ایک گراسری سٹور میں جاتے ہیں اور آپ گراسری خریدنے ہی کوشش کرتے ہیں اگر اس گراسری سٹور میں جتنی بھی پرادکٹس موجود ہیں وہ تمام کی تمام لیبل کے بغیر ہوں ان میں سے کسی کے اوپر بھی ان کے بارے میں کوئی معلومات نہ دی گئی ہوں تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ سوپ کونسی ہے اور شیمپو کونسا ٹوٹھ پیسٹ کونسی ہے اور کریم کونسی تو دوستو گرافک ڈیزائن کا ہماری روز مرہ زندگی کے اندر بہت ہی اہم کردار ہے وہ تمام گاڑیاں بائیکس اور دوسری پبلک اور نون پبلک ٹرانسپورٹ جو ہم ڈیلی اپنی لائف میں یوز کرتے ہیں ان تمام کے اوپر ان کمپنیز کے مونوگرامز اور لوگوز درج ہوتے ہیں جن کمپنیز نے انہیں پریڈیوز کیا ہوتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی بھی چیز آپ کو بیچنی ہو چاہے وہ پرادکٹ ہو یا سرویس ہو تو اس چیز کو بنانے والی کمپنی ظاہر ہے ایڈورٹائز کرنے کے لیے گرافک ڈیزائن کا ہی سہارا لیتی ہے مختلف پرادکٹس ہوں یا ڈیفرن سرویسز گرافک ڈیزائن ہی ایک وہ فیلڈ ہے جس کی مدد سے کوئی بھی چیز عام عوام تک بہت ہی آسانی سے ایک ہی وقت میں پبلسائز کی جا سکتی ہے صبح اٹھ کے آپ نیوز پیپر پڑھتے ہوں گے یا کبھی ٹیول کرتے ہوئے میکزین پڑھنے کا شوق تو ہو گئی تو دوستو یہ جو نیوز پیپر اور میکزین آپ پڑھتے ہیں اس کا پورا پیج ایک گرافک ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا ہوا ہے آج کل تو اگر آپ کو اپنے گھر میں یا دفتر میں کسی کو کسی دعوت کے لیے بلانا ہو تو جناب اس کے لیے انویٹیشن کارڈ ڈیزائن کیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر لوگوں کو بھیجا جاتا ہے آپ کھانا کھانے کے لیے کسی ریسٹورانٹ میں جائیں آپ کے سامنے منیو کارڈ لائے جائے گا کبھی غور کیا ہے کہ وہ منیو کارڈ کہاں سے آیا کس نے بنایا جی وہ ایک گرافک ڈیزائنر کا ہی ڈیزائن ہے چلیں فرض کر لیں کہ آپ کسی انجان شہر یا انجان ملک میں پھر رہے ہیں اور آپ اپنے دوستے ملنے جانا چاہتے ہیں جو وہیں پہ رہتا ہے لیکن آپ کو رستوں کا نہیں بتا ذرا سوچئے جب آپ باہر نکلیں اگر روڈز کے اوپر کوئی سائنس کوئی سیمبلز نہ ہوں تو آپ رستے کا تعیون کیسے کر پائیں گے دوستو آج کی موڈرن اور ڈیجیٹلائز دور کے اندر ہر چیز میں ویجوال انوالف ہو چکا ہے آج اگر آپ نے گھر بیٹھے کھانا منگوانا ہو یا آپ نے سفر کرنے کے لیے گاڑی منگوانی ہو یا کہیں جانے کے لیے راستہ معلوم کرنا ہو تو آپ ان تمام کاموں کے لیے موبائل اپلیکیشنز کا سہارہ لیتے ہیں تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو تمام موبائل اپلیکیشنز آپ اپنے موبائل فون پر دیکھ رہے ہیں ان کا یہ جو انٹرفیس ہے یا جو ان کی ظاہری شکل آپ کے سامنے موجود ہے جس میں وہ تمام انفرمیشن پروائیڈ کی گئی ہے یہ کہاں سے آئی؟ جناب یہ گرافک ڈیزائنر کا ہی کام ہے حتیٰ کہ آپ میرے پیچھے سیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سیٹ آپ اس وقت میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ بھی گرافک ڈیزائن کی بدولت ہی ممکن ہو پایا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو گیمز کھیلنے کا شوق ہوگا لیپ ٹاپ پہ یا موبائل سکرینز کے اوپر جناب گیمز کے لیے بھی انٹرفیس ڈیزائنرز ہی اس کی تمام ظاہری شکل کا تعیون کرتے ہیں اور اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ آپ کو گیم کی ہر سٹیج کے اوپر انٹرسٹ برقرار رہے حتیٰ کہ آپ صبح ٹی وی دیکھنے سے لے کے شام سونے تک جتنی بھی سکرینز کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں چاہے وہ آپ کے موبائل کی سکرین ہو وہ سینما گھر کی سکرین ہو وہ ٹی وی کی سکرین ہو یا چاہے جیسی بھی سکرین ہو وہ سکرین کسی گرافک ڈیزائنر نے آپ کے لیے ڈیزائن کر رکھی ہے اس میں گزرنے والے کلرز موشن موومنٹ اور گرافک گرافک ڈیزائنر کا ہی کام ہے تو جناب آن لائن فیلانس مارکٹ کے اوپر گرافک ڈیزائنر کے لیے بہت زیادہ اچھی جابز اویلیبل ہیں اس کورس میں ہماری یہی کوشش رہے گی کہ آپ کو ان تمام اسائنمنٹ کے لیے تیار کیا جا سکے موسیقی